مانسیرہ کو جو میں نے آج دیکھا ہے میں ہیلیکاپٹر سے آیا لیکن یہاں میں گاڑی میں بھی گھوما ہوں مجھے مانسیرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے دس سال پہلے دیکھا تھا جو میں نے بیس سال پہلے دیکھا تھا جو چالیس سال پہلے دیکھا تھا وہی مانسیرہ ہے کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلا اور سنیں آپ کچھ بدلہ نہیں ہے میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں یہ KPK کے عوام سے پوچھتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں یہ جو کھڑا یہاں پہ امیر مقام یہ سواد سے ہے پشاور سے ہے اس سے بھی پوچھتا ہوں یہاں جو دس سال دس سال جن کی حکومت رہی ہے KPK میں انہوں نے KPK کا اور مہنسے رکھا کیا 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 بنایا انہوں نے یہاں پر مجھے بتائیں کیا بنایا ہے کیا سوارہ ہے مہنسے رکھا میں تو وزیراعظم تھا یہاں وزیراعظم کسی اور پارٹی کا تھا اس پارٹی کے صدر کو بھی آپ جانتے ہیں چیرمن کو بھی آپ جانتے ہیں اس پارٹی کے حکومت کو بھی جانتے ہیں جو دس سال یہاں پر حکمران رہی کیا بنایا انہوں نے KPK کا KPK میں کوئی نیا KPK بنایا کوئی نیا پاکستان بنایا کوئی تدیلی آئی کوئی بہتری آئی بلکہ یہاں پر اگر کسی نے کچھ بنایا ہے تو وہ پھر اس موٹر وے پہ جا کے دیکھے کہ نواز شریف نے یہاں پہ کیا بنایا ہے موٹر وے دیکھی کبھی یا نہیں دیکھی اچھا سنو آج میں نے موٹر وے پہ آنا تھا اور میرا پورا ارادہ تھا کہ میں موٹر وے سے اسلام بات سے مانسے را جاؤں بڑا شوق ہے مجھے اس موٹر وے کو دیکھنے کا جو اپنے ہاتھوں سے بنائی لیکن جب وہ تیار ہوئی تو میں جیل میں تھا اور وہ مکمل ہو گئی اللہ کا شکر ہے بہترین اور بہت خوبصورت موٹر وے ہے یہ اور مانسرہ تک آتی ہے آپ جانتے ہیں جو میرے خیال ہے کہ تیس سال سے اوپر والے لوگ ہیں یا جو بیس سال سے زیادہ عمر والے لوگ ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں کہ موٹر وے میں آج اسلام آباد سے مانسرہ یا مانسرہ سے اسلام آباد کتنی دیر میں پہنچتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں میں میں نے کسی سے پوچھا ابھی میں نے کسی سے کہا سفدر سے پوچھا سفدر سے یہ تقریباً مہینے میں ایک دو دفعہ یہاں آتے ہیں اور آج کل تو یہاں مقیم ہیں میں نے کہا سفدر مجھے بتاؤ کہ یہ موٹر وے میں آپ اسلام آباد سے مانسرہ آپ کتنی دیر میں پہنچتے ہیں تو سفدر نے کہا کہ اگر میں تیز گاڑی چلا ہوں تو ایک گھنٹہ بیس منٹ اگر میں آرام آرام سے آؤں تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ میں نے دو گھنٹے کہہ دیا اور میں نے پوچھا اس سے پہلے جب موٹر وے نہیں تھا اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں جب موٹر وے نہیں تھا تو کتنی دیر میں پہنچتے تھے مانسرہ نہیں نہیں کچھ نہیں پتا ایسے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ایسے دیکھو 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 اگر تو دو گھنٹوں میں پہنچتے تھے پہلے تو پھر دو کرو ایسے ایسے تین میں سنیں سنیں تین میں تو ایسے کرو چار ہے تو ایسے کرو پانچ ہے تو ایسے کرو کیا یہ پانچ میں کہاں پانچ کہاں ڈیڑھ گھنٹا نواز شریف کو دعائیں تو دو دعائیں تو دو بھائی بھائی اگر نواز شریف رہتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنو میں بڑے میں بہت ایک ایک سیدھی بات کرنے لگا ہوں اگر نواز شریف کو یہ جج نہ نکالتے یہ پانچ جج اپنے ملک کے وزیراعظم نواز شریف کو نہ نکالتے آج اس شہر میں مانسیرہ میں ایک خوبصورت ترین ائرپورٹ ہوتا خوبصورت ترین یہ شہر ہوتا اور این ممکن ہے کہ خوبصورت ترین ایک میٹرو بس ہوتی یہاں پہ اور اسلامباد سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر مظفرہ باد تک سنو ایک خوبصورت ترین ہوتی ترین ریل گاڑی اور ہوتی اور اسی دور میں ہوتی یہ دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے مکمل ہو چکی ہوتی یہ میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا یہاں سے مظفرہ باد تک موٹر وے مظفرہ باد سے لے کے وہاں وہ جو ڈیم ہے ہمارا کیا نام ہے میرپور میں جو میرپور میں منگلہ ڈیم تک موٹر وے ہوتی اور آپ اپنا آپ کے پاس چوئس ہوتی کہ جب آپ کراچی لاہور سے آ رہے ہوتے یہاں پہ منصیرہ تو آپ دینہ سے یہاں مظفرہ باد آتے ہیں مظفرہ باد سے منصیرہ آتے ہیں اور یہ بھی راستہ یہ بھی موٹر وے سے اب تو ماشاءاللہ یہاں سے اسلام باد موٹر وے ہیں موٹر وے آگے اسلام باد سے لاہور اور کراچی اور دیکھیں میری بات سنیں میں نے کراچی تک موٹر وے بنانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا وہ سکر میں آکے رک گیا سکر میں پچھلی اپوپن نے سکر سے آگے اس موٹر وے کو نہیں بنایا کتنا بڑا ظلم ہے یہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے نواز شریف نے آکے الحمدللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خادمہ کیا نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خادمہ کیا بلکہ بجلی سستی فرام کی سستی بجلی لوگوں کو دی گیس سستی دی لوگوں کو روزگار ملا اور پاکستان میں جگہ جگہ میٹرو بس بنائی اورنج لائن بنائی لاہور میں اس کے بعد پاکستان کی بالکل ایک اوور ہالنگ شروع کی ہم نے اور اگر میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی حکومت کی مدد پوری کرنے دی گئی ہوتی اس کے بعد اگلی حکومت بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے مسلم لیک کو دینی تھی یہاں کوئی مانسرم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شخص کوئی نوجوان یہاں پر بے روزگار نہ ہوتا سب کے پاس باعثت روزگار ہوتا یہاں پر ہر گھرانہ خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے اور پاکستان کے اندر ایک زمانہ تھا نواز شریف ودریعظم تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے سبزیاں دس دس روپے کلو بکتی تھی سبزیاں دس روپے کلو بکتی تھی یا نہیں بکتی تھی اور ساٹھ روپے لٹر تیل تھا پٹرول تھا یا نہیں تھا اور گھی سستہ تھا چینی پچاس روپے کلو تھی اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت تھی لیکن ان ظالموں نے ان ظالموں نے پاکستان کا ستحناس کیا پاکستان کو دگر سے نکال کر نیچے گرا دیا اور آج ہم پیچھے رہتے رہتے دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں روپے ایک سو چار روپے ڈالر ایک سو چار روپے پہ ہم نے باندھ کے رکھا ہوا تھا آج ڈالری کنٹرول میں نہیں آتا اور یہ سب کچھ یہ جو ہے یہ توفہ یہ بدنصیب توفہ یہ پچھلی حکومت نے آپ کو دیا ہے نواز شریف تو ایک بہت امدہ پاکستان چھوڑ کر گیا تھا بہت امدہ پاکستان چھوڑ کر گیا تھا گیا تھا یا نہیں بولو اے اہمین ہی سجنے ہیں کچھ کرانگے تھے سجنگے جنہوں نے بگاڑنا تھا وہ بگاڑ کے چلے گئے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن یہ جان جوکوں کا کام ہوگا اس پاکستان کو دوبارہ پٹری پہ لے کر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بھائی آپ کو بھی حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ جوڑنا ہوگا دوبارہ تعمیر کرنی ہوگی اس ملک کی آپ کو لیکن خیبر پکتونگاہ والوں آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جہنسے میں آگئے بولو آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جہنسے میں آگئے یار بورٹ تو آپ نے دیا تھا حکومت تو یہاں تھی اس کی حکومت تو خیبر پکتونگاہ میں اس پارٹی کی تھی اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب دو ہزار سنیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو جب میں وزیراعظم بن گیا مولانا فضل رمان صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں اور بے پناہ عزت کرتا ہوں میں ان کی بڑا اترام کرتا ہوں وہ میرے پاس آئے وزیراعظم ہاؤس میں مجھے کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہمارے پاس بھی بہت آداد ہے لوگوں کی ممبروں کی اسمبلی کے ممبروں کی آپ اور ہماری حکومت ہماری پارٹی مل کر خیبر پکتون خواہ میں حکومت بنا سکتے ہیں تو ہم بناتے ہیں میں نے کہا دیکھو مولانا صاحب میں آپ بالکل بجاہ فرماتے ہیں عددی اعتبار سے عددی اعتبار سے ان کی پارٹی جو ہے وہ ہم سے ایک دو تین ووٹوں سے زیادہ ہے تو ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ گممنٹ بنائیں اور وہ گممنٹ بنانے کا حق ہمیں ان سے نہیں چھیننا چاہیے پھر ادھر ادھر ہو جائے آپ بیٹھ جائیں شابہ جاؤ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ شابہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں آپ کو بیٹھا تھوڑا 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 نیچے ہو جائیں نیچے ہو جائیں یہ انچے قطولے ذرا نیچے ہو جائیں اہری انچانے انچانے پھر� toc اہو دل سے دبا لو نماثیر یہ ملک بچالو نماثیر اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نماثیر مشکل سے نکالو نماثیر بارال مولانا صاحب کو میں نے قائل کیا کہ نہیں ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور دیکھیں انہوں نے کہا اس صوبے کو کتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے اس صوبے کو پہلے سے بھی برے حال میں کر دیا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں جی کہ انشاءاللہ اب اس صوبے کو سوارنے کا موقع آیا ہے ہم میں سے کسی کو کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے خیبر پکتونخواہ کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنانا چاہیے اور مانسیرہ جو ہے وہ خیبر پکتون کا خوبصورترین شہر بننا چاہیے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے مانسیرہ کے اندر میں نے ابھی کہا تھا میں سفدر سے بھی باتیں کر رہا تھا کہ مانسیرہ میں انشاءاللہ اگر اگر مسلم ریق نون کی گورنمنٹ آتی ہے ایک خوبصورت ائرپورٹ بنے گا مانسیرہ میں اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک خوبصورت ترین ائرپورٹ بنے گا انشاءاللہ مانسیرہ میں ٹرین آئے گی ریل گاڑی آئے گی انشاءاللہ جو کراچی سے چلے گی کراچی سے چلے گی مانسیرہ آئے گی اور مانسیرہ سے آگے مظفر آباد جائے گی انشاءاللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کہہ رہا بولو اگر تو یہ میں نواز شریف جو بات کر رہا ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اور پھر یہ مانسیرہ والی جو موٹر میں جو ہے یہ آگے جائے گی انشاءاللہ یہ جائے گی آگے بالا کوٹ کاغان نران بابو سر چلاس اور گلگر تب جائے گی انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بولو منظور ہے یا نہیں منظور ہے انشاءاللہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے آپ کا یہاں پہ کونسا پہاڑی علاقہ ہے بھائی یہ جو یہ جو اپنا جو ہے جی نران کا گام تو ادھر ہے نا بھائی یہ گڑی ابھی گلہ کی طرف جو ہے راستے میں کیا ہے پہاڑی علاقہ کیوں کہہ کہتے ہیں آپ کیا مقامی رہنے والے آپ کو بھی نہیں پتا یہ مقامی لوگ میرے سامنے بیٹھے میں پوچھ رہنے کو بھی نہیں پتا کیا نام ہے یہ ارگالی کا نام ہے یہ پاری پاری علاقہ جو ہے بابو سر کی طرف جاتے ہیں بابو سر نہیں ہے جو جو جاتے ہیں جو بٹراسی بٹراسی ان کو بٹراسی کا نہیں پتا یہ ہے مانسیرہ کے رہنے والے بھائی مانسیرہ والو میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر رہا چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو ہیں بائزر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ کا حق ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہاں پر کالیج بھی بنے گا یونیورسٹری بھی بنے گا انشاءاللہ اور میٹیکل کالیج بھی بنے گا انشاءاللہ یہاں پر اور دوسرا یہاں پہ مانسیرہ کے لیے وارٹر سپلائی جو ہے اس کے لیے شوگران سے ہم پانی لے کر آئیں گے مانسیرہ میں اور انشاءاللہ گیس بھی آپ کو سستی ملے گی انشاءاللہ پٹرول بھی سستہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو سبزیاں بھی سستی ملیں گے انشاءاللہ آلو مطر بھی سستیں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اور پھر آپ کو روزگار بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا آپ کو اچھا مستقبل بھی انشاءاللہ ملے گا نوجوانوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر ہوں گے کمپیوٹر اور انشاءاللہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے خود آکے ان کے ہاتھوں میں کمپیوٹر پکرائے گا اب بڑے نہیں بڑی عمر والے نہیں چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھیں وہ ہاتھ کھڑا کریں میں ذرا جاننا چاہتا ہوں ٹھر جاؤ جو تیس سال سے کم عمر والے بچے بیٹھیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تیس سال سے کم والے تیس سال سے کم نیچے کریں ہاتھ ہاتھ نیچے کریں جو تیس سال سے اوپر والے وہ ہاتھ کھڑا کریں تیس سال سے کم والے زیادہ ہے تیس سال سے کم والے بہت زیادہ ہے بھائی جب تیس سال سے کم والے پھر دوبارہ کریں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میرے آپ سب کو سلام سب کو بہت سلام پیار اور دعا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے ہم پھر انشاءاللہ یہ سارے معاملات کی تکمیل کریں گے اور مانسیرہ والوں کو ان کا حق ادا کریں گے بہت شکریہ پاکستان دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نواز شریف سماغ و صوب کو لایا ہے وہ قریب سماغ و صوب کو لایا ہے وہ قریب ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نواز شریف میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں ماریہ نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم مانسیرہ مانسیرہ کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ کو آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم مانسیرہ 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 والوں میں آج کیا دیکھ رہی ہوں اتنی سردی ہے اور مشکل سے سورج نکلا ہے لیکن وہ دیکھو ابھی تک وہاں سے لوگ دیوانہ وار جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے ہیں دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف ہزارہ سے مانسیرہ سے محبت کرتے ہیں اور ہزارہ اور مانسیرہ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کا کتنا بڑا ثبوت ہے ہزارہ والوں مانسیرہ والوں کہ پورے پاکستان سے نواز شریف صاحب نے دس سال بعد اگر الیکشن کا انتخاب کیا تو مانسیرہ سے کیا آپ کو کہا کسی نے کہا بلوچستان سے لڑیں کسی نے کہا آپ سندھ سے لڑیں کسی نے کہا پنجاب کے فلان شہر سے لڑیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان پورا میری جان کا ٹکڑا ہے لیکن الیکشن میں مانسیرہ سے لڑوں گا اور نواز شریف کی آپ سے محبت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کیپٹن سفدر کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں جانتی ہوں مانسیرہ والوں آپ لوگ کیپٹن سفدر سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کیپٹن سفدر نے خدا گوائے خدا لگتی بات ہے کیپٹن سفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا نہ آندھی دیکھی نہ توفان دیکھا نہ موسم دیکھا ایک ایک انسان کی مانسیرہ والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے اور میں جانتی ہوں وزیر اعظم چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں شہباز شریف صاحب سے اگر اور نواز شریف صاحب سے اگر کیپٹن سفدر نے بات کی ہے تو مانسیرہ کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کی ہے کہ مانسیرہ میں کوئی سڑک بن جائے کوئی ہسپٹل بن جائے کوئی کالج بن جائے کوئی یونیورسٹی بن جائے مانسیرہ میں گیس آ جائے اور یہ میں بار بار ان سے سنتی ہوں کہ دور دراز جو علاقے ہیں توڑھر وغیرہ کہ وہاں سڑک بن جائے کہ وہاں خواتین ہسپتال لاتے لاتے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میاں صاحب نے باتیں تو ساری کر لی لیکن میں ایک دو باتیں بہت ضروری کہنا چاہتی ہوں اور مانسیرہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں اور اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخواہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں مانسیرے والو خیبر پختونخواہ والو خیبر پختونخواہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے کوئی آئے اور خیبر پختونخواہ کو خراب کر کے چلتا بنے خیبر پختونخواہ جیتے جاگتے لوگوں کی قصوبہ ہے یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے میں جھوٹ بول کے آئے دھوکہ دے کے آئے کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا پچاس لاکھ گھر بناوں گا بلین ٹری سنامی آ جائے گا وہ سنامی بلین ٹری میں نے تو کئی نہیں دیکھا دیکھا ہے کئی مانسیرہ والو وہ بلین ایک ارب درخت لگانے تھے اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھار کے ان کی لگڑی بیج کے کھا گئے وہ درخت مافیا نے جنم لے لیا عوام کی بلائی کے آپ کی بلائی کے سارے جو پیسہ تھا وہ سارا ان کی جیبوں میں گیا رشوت کا بازار کے پی کے میں گرم ہوا انہوں نے اپنی جیبیں بھری آپ کی بلائی کا نہیں سوچا مجھے افسوس ہے اس بات کا اور آج دس سال بعد حکومت کر کے نکلیں خیبر پختونخواہ سے آج مریم نواز شریف آپ کو گواہ بنا کے سوال پوچھتی ہے کہ دس سال میں دس نہیں تو پانچ اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائے ہو بنائے پانچ سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی اورنج لائن ایک دکھا دو تو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی سپیڈو بس کوئی گرین لائن کوئی خیبر پختونخواہ میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو کوئی ایک پاکستان کا کڈنی ان لیور انسٹیوٹ جیسا ہسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی جیسا ہسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی دانش سکول دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی سکول کوئی حکومت کا سکول دکھا دو سرکاری سکول دکھا دو جو تم نے بنائی ہو اس عوام کے لئے بنائی ہو سکول نہ صحیح ایک نئی کلاس روم ایک نیا کمرہ دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا اور وہ مشکل سے پشاور کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مزاق اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی لیکن شہباز شریف نے اس قیمت میں پانچ بسز بنا دی میٹرو بسز جس میں ایک پشاور کی بس نہیں بنی ان سے جو آج بھی چلتی کا میں جلتی زیادہ ہے تو کیا اور آج ان سے پوچھو کہ پانچ سال حکومت گئی ہے کوئی پانچ منصوبے دکھا دو تو پروگرام سے اٹھ کے دور لگا دیتے ہیں کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تنقید کرتے اس لیے کہ اپنی کارکردگی صفر ہے زیرو ہے کیا ہے جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا وہ اپنے منصوبے گنواتا ہے اور یہ نواز شریف یہاں پر بیٹھیں اگر یہ حکومت میں پچھلے دس سال میں یہاں پر ہمارے مخالف کی حکومت تھی دس سال میں اگر ایک منصوبہ ہے جو خیبر پختون خواہ جو دکھا سکتا ہے جس کا نام لے سکتا ہے وہ ہزارہ موٹروے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی کس نے بنائی تھی ہزارہ موٹروے کے علاوہ کوئی قابل ذکر منصوبہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر نواز شریف صاحب کے بدترین مخالف کی حکومت تھی جو صرف سیاسی مخالفین نہیں تھے جو ذاتیات تک اترتے تھے میں آپ کے سامنے کھڑیوں جلسے میں آپ لوگ عزت والے لوگ و منصیرہ والو آپ لوگ غیرت والے لوگ و بیٹیوں بہنوں ماں کی عزت کرنے والے لوگ و پورا خیبر پختون خواہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والا صوبہ آپ کی بیٹی آج آپ سے سوال پوچھتی ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں اپنی خواتین کو آوازیں کسو کیا یہ ہمارا کلچر ہے کیا یہ مند سیرہ کے عزت دار لوگوں کا کلچر ہے کیا یہ غیرت مند خیبر پختون خواہ کا کلچر ہے آج وہ جو بھی بگت رہے ہیں میں ان کو کوئی بددعا نہیں دینا چاہتی لیکن انسان کے عمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کے آتے ہیں پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آخر میں میری بات سننا مانسیرہ والو کہ اچھے ہسپتال مانسیرہ اور خیبر پختون خواہ کا حق بھی ہیں اچھے سکول اچھے کالجز اچھی یونیورسٹیز مانسیرہ اور خیبر پختون خواہ کا حق بھی ہیں اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم اچھی میٹرو بسز اچھی سپیڈو بسز اچھی گرین لائن اچھی ریلوے لائن اچھی اورنج لائن مانسیرہ اور خیبر پختون خواہ کا حق بھی ہے اچھے سکول اچھی تعلیم اچھی صحت کی سہولتیں آپ کا حق بھی ہیں تو خیبر پختون خواہ والو مریم نواز ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کی خاطر ایک اپیل کرتی ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوٹ سمجھ کر کرنا یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے اپنے اوپر رہم کرو خیبر پختون خواہ پر رہم کرو اور اپنے بچوں پر رہم کرو جس کا مستقبل آپ غلط ہاتھوں میں نہیں دے سکتے اور میں نواز شریف صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں کہ مان سیرہ نے اپنا فیصلہ آٹھ فروری کی بجائے بائیس جنوری کو سنا دیا ہے اور مان سیرہ موسیقی میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دیتی ہوں کہ ابھی یہ ترانہ لگا تھا نا مسلم لیگ نال لاکے یاری توڑ نبھاوانگے یہ میں گواہی دیتی ہوں کہ مان سیرہ نے اپنی نواز شریف سے محبت ہمیشہ نبھائی ہے اور سردار یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیپنن سفدر صاحب آپ کا شکریہ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہے لیکن مان سیرہ نے اپنا فیصلہ آج بائیس جنوری کو پورے پاکستان کو سنا دیا ہے تو ذرا مان سیرہ سے آواز آنی چاہیے کہ آٹھ فروری کو مان سیرہ کا فیصلہ کیا ہوگا کیا ہوگا نہیں نہیں آپ کا ام اے کا کانڈیڈیٹ کون ہے اس کا نام لو کون ہے ام اے فیفٹین کا فیصلہ کیا ہوگا اور اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا دو ویسے تو میں نعرہ لگواتی ہوں تو نواز شریف صاحب موجود نہیں ہوتے اس جلسے میں لیکن آج ان کی موجودگی میں نعرہ لگا دو نواز شریف مان سیرہ خیبر پختون خان اور آخر میں پاکستان کا نعرہ ایسا لگانا کہ پورے پاکستان میں آواز جائے یہ پاکستان ہے یہاں ہمارا جینا مرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ آپ کے ساتھ مل کل دارنا ہے پاکستان بہت شکریہ بہت مہربانی کیپٹن سب در کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلان نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ اعلان کر دو کہ یہاں دو انشاءاللہ تعالی نئے زلہ بنیں گے زلہ گروہ اور زلہ تناول انشاءاللہ تعالی زندہ بعد مان سیرہ والو زندہ بعد اللہ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ موسیقی موسیقی